اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کو اس یہ ہے اِن اللہ خالق نور و خالق جناہ من نور ذالک قل ہو واللہ آہد بات سمئی ملے اِن اللہ خالق نور و خالق جناہ من نور ذالک قل ہو واللہ آہد و خالق لہا علاقہ الفا جلاہو اِن اللہ خالق نور و خالق جناہ من نور ذالک قل ہو واللہ آہد اللہ نے ایک عظیم نور خالق کیا بہت عظیم نور کو خالق کیا پھر اس نور سے اللہ نے قل ہو واللہ آہد کو خالق کیا قل ہو واللہ آہد بھی مخلوق ہے یہ سمجھیں اس کو خالق کیا پھر اللہ نے قل ہو واللہ آہد کو بیس لاکھ پر دیئے نورانی پر بیس لاکھ نورانی پر دیئے و خالق اللہ فای الفا جلاہو بیس لاکھ نورانی پر قل ہو واللہ آہد کو دیئے پھر اللہ نے اسے زمین پر نازل کیا اپنے امین فرشتوں کے ساتھ انہیں حکم گیا کہ اس کو لے جا اللہ امین کو وہ لے آئے اب جدر جدر سے یہ امین فرشتے گزرتے وہاں وہاں کے فرشتے ان فرشتوں کو دیکھ کر اور اس قل ہو واللہ آہد کو دیکھ کر جھک جاتے تھے خضعو لہو جھک جانا خضعو لہو جھک جانا ایسے سر جھکا دے جھک جاتے تھے اور کہتے تھے و یکالو اور یہ کہتے تھے نسبت و ربنا اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے رم کا نسب ہے یہ تو ہمارے رم کا نسب ہے اس جرائے نسب ہم نہیں سکتے یہ تو ہمارے رم کا نسب ہے تو یہ ہے قل ہو اللہ و حد دیا کی کا یہ اللہ کا نسب ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہے پھر آپ نے پڑھتے ہیں سورت فاتحہ کے لئے سورت فاتحہ کیا ہے جس کے بغیر نماز بھی وہ کیا ہے تو الفاتحہ تو برات نلم یحمل راکمت اللہ صدرت المتحہ تو یہ حدیث ہے کہ نمازی جب سورت فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے تو علم کے برات پر سوار روکا ہے صدرت المتحہ پر پھونکا ہے جب یہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ علم کا وہ برات ہے جس پر یہ سوار ہو کر نمازی صدرت المتحہ جب جبریل کا مقام ہے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے صدرت المتحہ جب وہاں پہنچتا ہے اب صدرت المتحہ پہ تو رسول کا جب حدود میراج پہ گئے تو برات نے بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا اب نمازی کے لئے حدود فرمانے ہیں کہ علمیراج صلات و میراج المومنی کی نماز جو ہے یہ مومن کی میراج ہے اب صدرت پہ جب پہنچتے ہیں نمازی تو وہاں تو برات نے رسول کا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اب یہ علم کے برات پہ سوار ہو کر نمازی صدرت المتحہ پہ جب پہنچا تو اس برات نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا صدرت المتحہ پہنچتے ہیں وہ لگ ہو جاتا ہے اور نمازی پل ہو اللہ ہو آہد کے رف رف پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے رسول رف رف پہ سوار ہو اب یہاں سے نمازی رف رف پہ قل ہو اللہ ہو آہد کے رف رف پہ سوار ہو جاتا ہے اب پیچھے میں بتا جو کہا ہوں کہ اللہ نے اس کو بیس لاکھ نورانی پر دیئے نمازی اس پہ سوار ہو جاتا ہے جب اس پہ سوار ہوتا ہے تو یہ اسی سفیڑ سے اڑ کر بیس لاکھ پروں سے یہ اڑ کر اور اس کی رف 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 درات سے تیز ہے یہ وہاں سے اڑ کر پہنچتا ہے مقام قاب میں رسول رف پہ جس کا قرآن قاب ریز کر رہا ہے قاب و قاب سائمیہ اور زنا سے سمہ زنا فتر دلہ تو یہ پہلا جو مقام رہا ہے یہ مقام قاب رہا ہے مقام قاب قاب کہتے ہیں یہ کمان نہیں ہوتی جس میں تیز دلہ جاتا ہے ایسی یہ قاب ہوتی ہے اس میں جب آگے وہ دھاگہ سا یا پلاسٹک کی ڈوری یا وہ تار باندھے گئے اور اس کے دونوں سرے آپ ملا دیں یہ قوسین مرنے کی قاب و قوسین دو کمانوں کا مل جانا ہے کیسے یہ آپ نین دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ادھر سے ایک موہنی ہوتی ہے صرف نیلے پیلے رنگوں کی لال پینگ ہم کو اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہ قوسین کلا تو قاب و قوسین اس سے کچھ بھی نہیں ہے قوس سے دو قوسوں کا مل جانا قوسین ہو جاتا ہے ایک قوس کہتے ہیں اگر یہ دونوں مل جائیں تو قوسین ہو جاتا ہے دو کا مل جانا تو وہاں دو کمانے مل جانا اب وہ کیا کمانے تھے یہ تو تشویح تھی قرآن کی حقیقت اس کی کیا ہے وہ سوائے خدا کی کوئی نہیں جانا تو نمازی قلح واللہ و آہد کے رفرق پہ سوار ہو کر مقام قاب پہ مانگر گیا ایسا مقامی جب مقام قاب پہ پہنچا یہ نمازی وہاں گرکو میں چلے گا اللہ اوپر کہتے ہیں تو وہاں یہ یہ سنجھے کہ میں مقام قاب پہ موجود ہوں اور میرے سامنے اللہ میراج تو تب ہی ہوگی نا جب اسے اللہ قدیدار ہوگا اگر نہیں ہوتا تو پھر نماز تو نہیں ہوئی نعوذ باللہ حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ نماز مومن کی میراج ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کی رسول کی میراج اپنے اس کی چیز ان کی اپنے مقام کے مطابق تھی ہم کیونکہ بشر ہیں عام لوگ ہیں جناہ گار ہیں خطاہ گار ہیں سیاہ گار ہیں ہماری اپنی عصے ہوگی مگر حقیقہ پہ نماز یہی ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے تو رکو میں چلا جاتا ہے جب رکو میں چلا جاتا ہے اب پھر رکو سے جب اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے سامی اللہ علی من حمیدہ تو اس کا کیا مطلب سامی اللہ اللہ سن رہا ہے سامی اللہ علی من حمیدہ کہ اللہ میں نے جو ابھی تیری تصویح کی ہے یہ تُو نے سن لی ہے خدا کہتا ہے ہاں میں نے تیری تصویح سن لی مجھے کہتا ہے ہاں میں رب میں ترہا شکر اداد ہوتا ہے حمد ہوتا ہوتا ہے تو انہیں میری یہ تذکیر سبحانہ ربی اللہ عظیم سن لی ہے تو کتنا قضیم عظیم میں رہتا ہے میری تُوزان کی باتی نہیں سن لیتا ہے تو نے میری سن لی ہے اس کے لیے پھر ہم اس کا نماز پھر وہاں اٹھ کے یہ شکر کے لیے کہتا ہے رب تعالیٰ الحمد اے میرے رب تیرا حمدہ تیرا کرام تیرا شکر تُو نے میری بات سن لی ٹھیک ہے اب پھر پھر یہ اس میں جاتا ہے سجدے میں اب اس مقام پہ جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو رف رف کی ساتھ سوڑ ریتا ہے جیسے رسول کا رف رف نے وہ تو سب تعلیم تھا رہی تو یہاں رف نے پھر آگے بہرہ ماہ پھر آگے کلزہ ماہ ایک نورانی جھولہ تھا حضور کے لیے تو یہاں نمازی کے لیے یہاں رف رف نے ساتھ سوڑا اب رف رف سے گزر جات اس نے کہا یہ پہلے سجدے میں جلا گیا اب یہ پہلا سجدہ وہ ہے جب حضور کہتے ہیں کہ آگے ستر ہزار نور کے سمرنا چلی اور اس کی سب سے چھوٹی لہر اس دنیا سے ستر ہزار گناہ بڑی تھی میں نے اپنے آپ کو اس میں زنجبت فیل نور میں نے اپنے آپ کو اس میں داخل کر دیا یا اس کے حوالے کر دیا اس نور کے تو یہاں جب اللہ اکبر کہہ کے نمازی پہلے سجدے میں جاتا ہے تجھے زنجبت فیل نور کا بطا اس میں آپ نے آپ کو یہ داخل کر دیتا ہے پھر وہاں جا کے یہ کہتا ہے سبحانہ ربی اللہ تین لکھا سبحانہ ربی اللہ اور پھر سجدے پھر اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر دوسرے شکرانے کے دور پر دوسرا سجدہ بھی ادا دیتا ہے تو پھر جب اختا ہے پھر یہ بہرم پہ سوار ہوتا ہے جیسے رسول سوار جو وہ بہرم ہو رہا تھا یہ بہرم ہو رہا ہے یہ اسی پہ سوار ہوتا ہے یہ بہرم ہے سبحانہ ربی اللہ وہ بہرم تھا جو اللہ نے بھیجا تھا رسول کے لئے یہ نماز کا بہرم ہے اس پہ سوار ہوتا ہے یہ نماز اس پہ سوار ہوتا ہے عرش پر پہنچا ہے اللہ کے عرش پر یہ محسوس کرتا ہے میں اللہ کے عرش پر پہنچا ہوں جب خدا کے عرش پر یہ پہنچتا ہے تو وہاں یہ پھر سپرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کتنا عظیم خدا ہے تو انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا جئے اس کے شکرانے کے طور پر یہاں سپر سجدہ کرتا ہے یہ دوسرا سجدہ اس نے کرلی اب پھر اس سے یہاں سے اس کو کل دن پہ سوار کے لیتا ہے پھر یہ قیدر میں چل جاتا ہے پھر ان کی کھڑا ہوتا ہے اور قیدر میں کھڑا ہے جی اب ایسے سمجھے کہ مقام کاوسین میں میں کھڑا ہوں جو عرش سے آگئے ہیں یہ لا مکانی کا مکان ہے یہاں کوئی مکان نہیں ہے لا مکانی ہے عرش سے آگئے عرش تک لا مکانی نہیں ہے یہ امکان ہے امکان ختم ہو جاتے ہیں عرش تک عرش کے بعد لا مکانی ہے اب اس پہ بندہ آپ سمجھتا ہے نمازی سمجھتا ہے مومن سمجھتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اس مکام پہ جو لا مکانی کا مکان کوئی مکان نہیں ہے تصور بھی نہیں ہے وہاں کھڑا ہے اب وہاں کھڑا ہو کر نمازی جو ہے اب یہاں ہی سمجھنے کی بات تو یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے اب اس کا اگلا جو قدر ہے یہ فنافلہ کا مکانی ہے کیونکہ آگے مکام ہے سمجھتا ہے جہاں رسول کو میراج ہو اب جو حضور کو میراج ہوئی تو یہ فنافلہ کا مکانی ہے جیسے رسول کے اس ماہ فنا ہوئے ان کی صفات فنا ہوئے ان کی ذات فنا ہوکہ اللہ کی ذات میں مل گئی صفات فنا ہوکہ اللہ کی صفات میں مل گئی کیونکہ اس ماہ فناہ ہو کہ اللہ کے اس ماہ میں مل گئے ہیں اسی طرح یہ فناہ فی اللہ کا مطابق ہے اب جب دوسری رکعت میں یہ دوسرے آخری سجدے میں جاتا ہے تو یہ یوں سمجھے کہ میں فناہ ہو رہا ہوں یہ ایسے سمجھے کہ میرا جسم پگل رہا ہے میری ہڈیاں پگل رہی ہیں ان سے جو گودہ ہے ہڈیوں کے اندر جو نکل رہا ہے باہر اور اس میں سے جتنی کسافت ہے میرے جسم سے وہ باہر جا رہی ہو اور یہ باہر کسافت نکلتی محسوس کرتا ہے باقی یہ سمجھے کہ میرا جسم جو ہے وہ پھول کی طرح ہو لگتا ہے کہ میرا جسم پھول کی طرح ہو گیا اور یہ نور کا مقام کیونکہ اس کی جسم میں کسافت اور باقی رہے نہیں کی جب کسافت نہیں رہ جاتی ہے تو یہ مقام ہے محمد ہے یہ مقام ہے محمد ہے پھر اس کا سایہ نکلتی ہے کیونکہ نور کا سایہ نکلتی ہے سایہ کسافت کا ہوتا ہے جب کسافت نکل جاتی ہے تو نور بچ جاتا ہے یہی بشر نور میں ڈل جاتا ہے یہ فنافلہ کا مقام ہے جب یہ فنافلہ کے اپنے جیسے یہ بخارات اسے اس طرح کسافتیں اپنی گلاستیں جسم کی اپنے گناہ اپنی سیاہ کاریاں اس طرح محسوس کرتا ہے اس کو لکلتی نظر آ رہی ہوتی ہے آنکھیں تو اس کی بند ہوتی ہیں یہ بریت کرتا ہے کیوں کہا جاتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں جو راستہ ہی دکھانا ہے تو آنکھیں کھول کے راستہ دکھانا ہے یہ دنیا کا راستہ نہیں دکھانا ہے یہ باطن کا راستہ ہے وہ نظر ہی تب آتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں یہ کھلی آنکھوں سے وہ نظر آتا ہی نہیں ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اسی طرح وہاں سجدے میں دوزہیں اب آنکھیں تو بند ہیں فنافلہ کے مقام میں پہنچ گئے ہیں اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ کسافت نکل رہی ہے باقی پھول کی طرح میں ہو پھول سا وزن ہے میرا وزن ہے یہ یہ پھول کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے فضاؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے پھر اس کو جب اوپر سے یہ حکم دیا جاتا ہے بقابلہ کہ آپ تجھ پہ فنا نہیں ہیں اب یہ نمازی کا بھی فنا نہیں ہوگا نہ اس کی نماز فنا ہوں گی نہ یہ آپ فنا ہوں گے یہ ہمیشہ اللہ نے اس کو کہہ جائے تو باقی لیں گے کیونکہ جو کسافتیں تھیں اس نے اپنی جنگی میں ایک ہی نماز میں ایک ہی سجدے میں اس نے وہ ساری پوری کر دی اور یہ حکم ہو جاتا ہے بقابلہ اور یہ نماز ہے حقیقی نماز اس مومن کی جو یہ پہتا ہے کاشا میں یہ نصیب ہو جائے جب بھی نماز پڑھیں ان باتوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں پھر شاہد آپ کو لذت آئے گی کہ نماز کیسے پڑھ جائے گی اگر یہ بات نہیں ہوئی پھر آپ کو نماز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ نماز کیسے پڑھ جائے گی